اسلام علیکم آج ہم ویکٹر الجبرا کے ٹاپک میں جو ہمارے پاس جو سینگنڈ ٹاپک ہے سوڈو ویکٹر انڈ سوڈو سکیلر اس کو ڈسکس کریں گے سوڈو ویکٹر انڈ سوڈو سکیلر میں ہم سب سے پہلے پیریٹری ٹرانسفارمیشن کی بات کریں گے کہ یہ کیا ہوتی ہے پیریٹری ٹرانسفارمیشن کو ہم انورجن آباؤٹ آ پوائنٹ بھی کہتے ہیں پیریٹری ٹرانسفارمیشن ہمارے پاس ہے کیا اب مان لے کہ ہمارے پاس کوئی ایک ایکس کمپونٹ ہے تو اگر ہم اس کی پیریٹری ٹرانسفارمیشن کریں تو یہ ہمارے پاس مائنس ایکس ہو جائے گا اگر کوئی وائی کمپونٹ ہے تو یہ اس طرح ہمارے پاس مائنس وائی ہو جائے گا اور اگر کوئی زیڈ کمپونٹ ہو تو وہ مائنس زیڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اگر ہم یعنی کہ کوئی ایکسز لیں یہ ہمارے پاس ایک ایکسز لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ایکس ایکسز ہے یہ وائے ایکسز ہے اور یہ ہمارے پاس زیڈ ایکسز ہے اگر ہم اس کی پیریٹی ٹرانسفورمیشن کریں تو یہ کیا ہو جائے گا یہ ایکس ہے تو یہ یہاں نیگٹیو سائٹ پہ آکے ایکس پرائیم ہو جائے گا اور یہ اس سائیڈ فائز نیچے آکے در مائنس اس طرح مائنس وائے پرائیم ہو جائے گا اور زیڈ ازر اس طرح سے مائنس زیڈ پرائیم ہو جائے گا اگر ہمارے پاس کوئی پوائنٹ ہے پی ایک پوائنٹ ہے ایکسز لیتے ہیں اس کی پیریٹی ٹرانسفورمیشن ہو تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا مائنس ایکس مائنس وائے اور مائنس زیڈ انڈر پیریٹی ٹرانسفورمیشن یا انورجن آباؤٹ آپوائنٹ بھی ہمیں سے کہہ سکتے ہیں تو یہ ہوتی ہے پیریٹی ٹرانسفورمیشن اب ہم بات کہتے ہیں انڈر پراپر روٹیشن انڈر پراپر روٹیشن اگر بات کی جائے تو اگر ہمارے پاس کوئی ایک ایکس ایکسز ہے یہ ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس کوئی وائے ایکسز ہے ٹھیک ہے انڈر پاپر روٹیشن سوری انڈر پاپر روٹیشن تو یہ ہمارے پاس کوئی زیڈ ایکسز ہے اگر ہم اس ایکس کمپنٹ کو زیڈ ایکسز کیا لانگ ریٹوٹ تو اور روٹیٹ کریں تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا اس طرح سے سوری سی تھی لائن ذرا سے درا نہیں ہو رہی تو یہ ہو جائے گا ایکس پرائیم اگر ہم وای ایکسز کو روٹیٹ کریں تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا یہ ہمارے پاس ہو جائے گا وای پر آئیں ٹھیک ہے اور جو ہمارے پاس ویکٹر ہے وہ ہے اے ویکٹر کوئی ٹھیک ہے اور ہم ایسے فائی اینگل کے تھوڑھ روٹیٹ کر رہے ہیں تو یہاں پہ آ جائے گا فائی یہ ہوتی ہے انڈر پاپر روٹیشن انڈر پاپر روٹیشن جو ہوتا ہے ایک اے والا اے ویکٹر وہ ایسی کو لوگا اے پرائیم ویکٹر کے لیکن اس کے جو کمپنٹ ہوں گے یعنی کہ اے ویکٹر کے جو کمپنٹ ہیں میں انڈر پاپر روٹیشن بات کر رہا ہوں یہ تھوڑا نیچے آگا ہوں تو اس میں مسئلہ نہیں ہے یا ہم اگر بات کریں اے ایکس آئی پلاس اے وائی جے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اے زیڈ ٹھیک ہے تو اگر ہم انڈر پاپر روٹیشن بات کریں تو جو اے ویکٹر کے کمپنٹ ہیں جو کمپنٹ ہیں وہ چینج ہو جائیں گے اور جو اے ویکٹر ہے وہ واپس میں ایکوالی رہیں گے اب یہ اے پرائیم اس ایکول ٹو اے پرائیم ہی رہے گا لیکن اس کے کمپنٹ یہ اس طرح ہو جائیں گے اس طرح سے ٹھیک ہے ان پر پرائیم کا سائن آ جائیں گا اب ہم اگر انڈر ریفلیکشن بات کریں کہ انڈر ریفلیکشن کیا ہوگا انڈر ریفلیکشن کو ہم امپراپر روٹیشن بھی کہتے ہیں انڈر ریفلیکشن میں سیمپلی یہ ہوگا کہ اگر کوئی ہمارے پاس یہ ویکٹر ہے یہ اس طرح ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس یعنی کوئی مرور ہے اس طرح سے یہ اس ریفلیکٹ ہو جائیں گا یعنی انڈر ریفلیکشن ہمارے پاس ہوتا ہے جو پیریٹی ٹرانس فارمیشن ڈالاس اگر آپ پر ہم روٹیشن یہ ہمارے پاس ہوگتا ہے انڈر ریفلیکشن اب ہم بات کریں گے کہ انڈر پیریٹی ٹرانسفارمیشن انڈر پرپر روٹیشن انڈر ریفلیکشن یا امپرپر روٹیشن اور ٹینسر ٹھیک ہے سکیلر کا ویٹر کا سوڈو ویٹر اور سوڈو سکیلر کا کیا ہوتا ہے تو جو ہوتا ہے کہ سکیلر جو ہوتا ہے انڈر پیریٹی ٹرانسفارمیشن وہ ان ویٹی رہتا ہے وہ رہتا ہے ان ویٹی اور اس کام الفا سے دینوٹ کریں گے الفا سے یہ ان ویٹی رہیں گا ٹھیک ہے اور جو ویکٹر ہوتا ہے وہ اس کا جو سائن ہوتا ہے یعنی کہ جو اگر ویکٹر ہے تو انڈر پیریٹی ٹرانسفارمیشن اس کا سائن مائنس سے وہ چینج ہو جائے گا جس طرح میں پیچھے بات کیا کہ اگر کوئی ایکس دیکھا ہے تو وہ مائنس ایکس ہو جائے گا واہ تو مائنس اللہ جو جائے گا اس طرح سے کیا ہوتا ہے تو انڈر پاپا روٹیشن یہ سب ان ویریانٹی رہتے ہیں ان ویریانٹ ہی رہتے ہیں یعنی کہ الفا یہ رہے گا ان ویریانٹ یہ ویکٹر بھی is equal to a رہے گا اور یہ بھی ان ویریانٹی رہے گا سوٹو ویکٹر بھی اور سوٹو سکیلر بھی ان ویریانٹی رہے گا یہ ہوتا ہے بات ہے انڈر پاپا روٹیشن اگر ہم انڈر ریفلیکشن بات کریں یا امپراپا روٹیشن جیسے کہتے ہیں اس کی بات کریں تو یہ الفا ہے الفا is equal to alpha ہی رہے گا اور سکیلر سکیلر جو ہے ہمارے پاس یعنی کہ اے ہے تو اس کو الفا سے ڈینوٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس is equal to a رہے گا یعنی کہ اگر a ویکٹر ہے تو وہ a ہی رہے گا اور جو سوڈو ویکٹر ہے اس کا جو ہے اگر اے ویکٹر ہے تو یہ مائنس اے ہو جائے گا سائن چینج ہوگا تینج آف سائن ہو جائیگا انڈر ریفلاکشن یعنی کہ ویکٹر کا جو سائن ہیں وہ صرف چینج ہو جائے گا اور سوڈو اسکیلر بھی ہے اسی طرح اس کا سائن بھی چینج ہو جائے گا اب اگر ہم ہیں Ex of سکیلر کا ٹینزر رنگ مرکم کیا ہوتا ہے جو رینک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اور سوڑ سکیلر کا ٹین سے ربک کیا ہوتا ہے تو جو رینک آف نسکہلر اس کا جو رینک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے zero blev ڈا اپو ہے ایسی تھک ہے اور سوڑو ویٹر جو ہے اس کا رینک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈو ہوتا سوڈو سکیکلر کا ہمارے پاس ہوتا ہے 3 میں یہ بات ہو گئی کہ اندر پیریٹی ٹرانس فرمیشن اندر پاپا روٹیشن اندر ہفلیکشن اور ٹینسر ثریق ہے سکیلر کے ہوتا ہے ویکٹر کیا ہوتا ہے اور سوڈو ایٹر کےہتا سوڈو سکیلر کیا ہوتا ہے اب ہم سوڈو ایٹر اور سوڈر سکیلر کی ڈیفنیشن کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہوتی ہیں اب آنگا اگر ہم سوڈو ویکٹر کی ڈیفینیشن کی پاتھ کریں تو اس کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح سے ہوگی سوڈو ویکٹر is vector like thing that remain invariant under proper rotation and parity transformation but that change sign under reflection کے سوڈو ویکٹر ایک ایسا ویکٹر like think ہے جو proper rotation and parity transformation میں invariant رہتا ہے لیکن اس کا جو سائن ہوتا ہے وہ چینج ہوتا ہو جاتا ہے under reflection ٹھیک ہے under reflection اس کا سائن چینج ہو جائے گا اگر ای ویکٹر ہے تو منس اے ہو جائے گا ٹھیک ہے منس اے ویکٹر ہو جائے گا اب اگر سوڈو سکیلر کی بات کریں تو سوڈو سکیلر ہمارے پاس ہوتا ہے سوڈو سکیلر is scalar like thing that remain invariant وہ invariant رہتا ہے صرف under proper rotation ٹھیک ہے but that change sign under parity transformation and under reflection لیکن parity transformation اور under reflection اس کا جو سائن ہے وہ change ہو جائے گا یعنی کہ اگر اے تو منس اے ہو جائے گا انڈر parity transformation اور انڈر reflection اب اگر ہم بات کریں انڈر cross product ٹھیک ہے ویکٹر اور ویکٹر کا اگر ہم cross product لیں ٹھیک ہے تو وہ انڈر اگر parity transformation ہم بات کرتے ہیں نا تو وہ کیا ہوگا ویکٹر کا اگر ہمارے پاس ویکٹر آئے گا یا سوڈو ویکٹر آئے گا ہم اس کی بات کرتے ہیں انڈر پیری transformation ہمارے پاس ہوتا ہے اے ویکٹر is equal to minus a and sudo vector ہمارے پاس ہوتا ہے a is equal to a ٹھیک ہے تو اگر عام کریں a cross b ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا minus 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 a cross b ڈھیک ہے تو یہ minus a cross b ہو گیا یعنی minus b ہے نا دونوں کا سائن چینج ہوگا یہ minus b آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا ہمارے پاس ہو جائے گا ہمارے پاس ہمارے پاس کیا ہے یعنی کہ اگر اس کا انڈر پیریٹ ٹرانسومیشن ہے اس کا مائنس سے ہوتا اور minus b یعنی کہ اس طرح بریکٹ کے بار منس آ جاتا تو پھر تو یہ ایک ویکٹر ہوتا ہوتا لیکن اب اس طرح نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس ایک سوڈو ویکٹر ہے ٹھیک ہے اب ہم اگر بات کریں سوڈو ویکٹر نہیں سوری ویکٹر ملٹیپلائے بسوڈو ویکٹر اگر ہم ویکٹر اور سوڈو ویکٹر کو ملٹیپلائے کریں تو ہمارے پاس کیا آئے گا تو جس طرح رہا ہے کہ ویکٹر انڈر پیریٹ ٹرانسومیشن ہمارے پاس ہوتا ہے مائنس سے اور سوڈو ویکٹر ہمارے پاس ہوتا ہے اے اس ایکول ٹو اے ٹھیک ہے اے ویکٹر اس ایکول ٹو اے ویکٹر تو اگر ہم اس کو کریں انڈر ویکٹر ملٹیپلائے بے میک ویکٹر کریں تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا ویکٹر ملٹیپلائے بے سوڈو ویکٹر سوری سوڈو ویکٹر کریں تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا وی پی یعنی سوڈو ویکٹر ہے تو اس کے ساتھ پی کا سائن لگا دیں گے تو ہمارے پاس جو ویکٹر ہے وہ تو مائنس اے ہو جائے گا اور ملٹیپلا ہمارے پاس ہو جائے گا بی پی اور جی ہمارے پاس ہو جائے گا مائنس کیونکہ مائنس ہے تو مائنس کا سائن باہر آ جائے گا اور جی ہمارے پاس ہو جائے گا اے کراس بی ٹھیک ہے ہے تو یہ ہمارے پاس ایک وایکٹر آ جائے گا منیس ہے مائنس ہے تو اینڈر باریٹی دو پیوٹیrick بروریشیٰی مائنش سے یعنی کا یہ ایک ویکٹر ہے کہ ایک ایک ویکٹر یعنی پازتیف سائنہ جاتا ہے تو وہ سیڈو وایکٹرOFF ملٹیپلائے بیسودو وایکٹر جو تھا وہ سیڈو وایکٹر آتا ٹھیک ہے تو لیکن یہ س può 미국 ہے معنی باستی کا توہ ایک ویکٹر ملٹیپلائے باستی کا ایک ہوícia Odyssey اب اس طرح اگر ہم سوڑو ویکٹر مٹیپلائی تھی کہ تھا اور ادھر مر پاس ہو جائے گا اے پی اور یہ مر پاس ہو جائے گا мائنس ب تو ناہرے پاس ہو جائے گا اے بی اور یہ یہ ہو جائے گا ب تو یہ بھی کوئی اس لیے ہمارے پاس یہ بھی ایک بیکٹر ہی ہے یعنی کہ سوڈو ویکٹر ملٹیو بیر خیار کریں تو یہ بھی ایک بیکٹری آتا ہے اب اگر ہم سوڈو ویکٹر ملٹی بیر سوڈو ویکٹر کریں تو کیا آئے گا اس کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہوں گا اے پی ملٹیپلائے بھائی اے پی تو یعنی کہ اس کو کہیں تو یہ ہوگی اس لی سوری بی پی ادھر ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا اے پی بھائی 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 اس طرح ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ دونوں ایکول آ رہے ہیں تو یہ بھی ایک سوڈو ویکٹر ہی ہے ہمارے پاس یعنی کہ اگر ہوں سوڈو ویکٹر اور سوڈو ویکٹر کو ملٹیپلائے کرے تو یہ ہمارے پاس سوڈو ویکٹر کے ہی ایکول آئے گا انڈر کراس پروڈکٹ اب اگر ہم انڈر ڈارڈ پروڈکٹ بات کریں کہ ڈارڈ پروڈکٹ آف آ ویکٹر اور سوڈو ویکٹر کے ڈارڈ پروڈکٹ ویکٹر اور سوڈو ویکٹر کا ہمارے پاس کیا آئے گا یعنی کہ ہم کرتے ہیں اگر ہم کرے اے ڈارڈ بی پی ٹھیک ہے تو اگر ہم انڈر پروڈکٹ ٹرانسپورڈویشن بات کریں تو جو ویکٹر ہے وہ ہمارے پاس ہو جائے گا مائنس سے ٹھیک ہے یہ اس طرح اس کا ڈارڈ ہو جائے گا بی بی تو مائنس سائن اگر ہم باہر لے جائیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا مائنس سے ڈارڈ ڈارڈ پروڈکٹ آف آ ویکٹر اور سوڈو ویکٹر جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سوڈو سکیلر ڈارڈ پروڈکٹ آف آ ویکٹر اور سوڈو ویکٹر ہمارے پاس سوڈو سکیلر آ جائیں اب اگر ہم ان کی اگزیمپل کی بات کریں سوڈو ویکٹر کی اگزیمپل کیا ہوں گی اور سوڈو سکیلر کی اگزیمپل کیا ہوں گی تو ایریا جو ہم نے پیشلی ویڈیو میں بات کی تھی کہ ایریا نہ تو سکیلر ہے اور نہ ہی ویکٹر ہے ایریا ہمارے پاس ایک سوڈو ویکٹر ہے اب ہم اس کو ثابت کہتے ہیں کہ ایریا سوڈو ویکٹر کس طرح ہے ایریا ایس اکل ہوتا ہے ایس اکل ہوتا ہے اے کراس بی اے ویکٹر مائنس اے کراس بی ہوتا ہے اے ویکٹر ملٹیپلی بی ویکٹر اب اگر ہم کریں اے مائنس کراس مائنس بی ٹھیک ہے یہ اس طرح ہو جائے گا تو مائنس مائنس ہے تو یہ ہو جائے گا پلاس اے کراس بی ٹھیک ہے تو ایریا اے کراس بی آگئی یعنی پوزیٹیو سائنہ تو یہ ہمارے پاس انڈر پیڑٹنل سورمیشن ہم بات کر رہے ہیں تو یہ ایریا ہمارے پاس کیا آگئے ایک سوڈو ویکٹر ایریا ہمارے پاس ایک سوڈو ویکٹر آگئے اس طرح ٹارک بھی ہمارے پاس ایک سوڈو ویکٹر آگئے ہمارے پاس ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے اینگولر ویلاسٹی یہ ہوتا ہے اومیگا اس ایکول ٹو آر کراس وی اس کے بعد ہمارے پاس ہے اینگولر ایکسلریشن یہ ہمارے پاس ہوتا ہے الفا اس ایکول ٹو آر کراس اے اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے اینگولر مومنٹم یہ ہمارے پاس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہے سوڈو ویکٹر اور جو مگنیٹک فلاکس ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ہوتا ہے سوڈو سکیلر یہ ہمارے پاس ہوتا ہے سوڈو سکیلر کی اگزیمپل ہے مگنیٹک فلاکس ایک سوڈو سکیلر ہے ٹھیک ہے تو اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ویکٹر ٹرانسفارمیشن کی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بنے رہی ہمارے ساتھ تینک یو اللہ حافظ ٹھیک ہے تو ملتے ہیں